بڑی خبر اس وقت آپ کو دے رہی ہے دراصل ایران کے خلاف کی جائے گی کڑی کاروائی بڑی اور اہم جانکاری جو اس وقت نکل کر سامنے آئی ہے ایران پر الگ الگ طریقے سے حملے ہوں گے یہ بڑی خبر اس وقت نکل کر سامنے آئی ہے دراصل آپ کو بتا دے اسرائیل نے اس آپریشن کے نام آئرن شیلڈ رکھا ہے کیابنٹ میں پیستہ لیا گیا ہے کہ ایران پر الگ الگ طریقے سے حملے ہوں گے اور اس کے لئے امریکہ کو وشواس ملیا جائے گا اسرائیل کے پی ایم نیتناہو نے حملہ کرنے کے لئے آئی ڈی ایف چیف سے ٹارگیٹ کے وکلت مانگ ہیں یعنی کسی بھی وقت ایران پر جوابی کاروائی شروع کر سکتا ہے اسرائیل بڑی خبر اس وقت آپ کو ہم دے رہی ہیں دراصل آپ کو بتا دے اسرائیل کی یہ جوابی کاروائی شروع ہو سکتی ہے اور یہ جو تناہو ہے اسرائیل اور ایران کا یہ اب مہا ید میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے اور جباوی کاروائی شروع کر سکتا ہے اسرائیل اسرائیل نے تیہ کر لیا ہے کہ وہ ایران کو بکشے گا نہیں امریکہ نے بھلے ہی اسرائیل کو ہدایت دے رکھی ہے کہ وہ کسی طرح کی کوئی جوابی کاروائی نہیں کرے گا لیکن تیل اویو میں سیاسی گلیاروں سے لے کر اسرائیلی فوش تک میں اسی بات پر چٹچا چل رہی ہے کہ ایران کو کس طرح سے قرارہ جواب دیا جائے نیتن یاہو کا وار پلان ریڈی ہے سٹرائک کے لیے تیار ہے اسرائیل کی سینہ ایران پر برسے گی بدلے کی آگ ہوگا حملہ تو وشو یدھتے ہے اسرائیل کی وار کیابینٹ نے بڑا فیصلہ لے لیا ہے ایران پر حملہ ہوگا اور ضرور ہوگا اسرائیل ایسے ہی اسے ختم نہیں کرنے والا اسرائیل نے اسرائیل پر سیدھا حملہ کر دیا ہے اور اسرائیل کی وار کیابینٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اسے سبق سکھانے کے لیے اسرائیل بھی سیدھا حملہ کر دے گا اور بہت ہی زوردار حملہ کرنے والا ہے ایران کے خلاف شروع ہوگا آپریشن ایران پر ہوں گے سلسلے وار حملے ملیٹری, کوٹنیتی اور سائبر حملے ہوں گے اسرائیل شروع کرے گا آپریشن آئرن شیلڈ تہران میں اہم ٹھکانے پر ہو سکتا ہے حملہ نیتن یاہو نے آئی دی ایف سے حملے کے لیے ٹارگٹ مانگے امریکہ کو بھروسے ملے کر ہوگا ایران پر حملہ ایران بار بار دھمکی دے رہا ہے کہ اگر ایزرائیل نے آگے کچھ بھی کیا تو انجام برا ہوگا لیکن ایزرائیل کو یہ پتا ہے کہ اسے اس حملے کا جواب ضرور دینا ہوگا اور اسی لیے وار کیابنٹ میں تیہ ہوا ہے کہ ایزرائیل ایران پر حملہ کرے گا اور جس طرح کا حملہ ایزرائیل پر ہوا ہے اس سے بھی بڑا حملہ ایزرائیل ایران پر کر دے گا اس کے لیے پلاننگ بن چکی ہے ایزرائیل کی سینہ کی چیف کو آپریشن آئرین شیلڈ کو مکمل کرنے کیلئے سین نے کارוائی کا بلوپرنٹ تیار کرنے کو کہہ دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جس پل ایران نے ایزرائیل پر حملہ کیا اسی پل سے آئیڈی ایف نے یہ بلوپرنٹ بنانا شروع کر دیا ہوگا اور اب اس پر ایکشن کی باری ہے ایزرائیل کو تہران میں اس سیکڑوں لوگوں نے ریلی نکالی رائیسی اور خامنائی کے اسرائیل پر حملے کی فیصلے کا سمرتھن کرتے ہوئے لوگ سڑکوں پر نکلے ہاتھوں میں مسائل لیے ہوئے ایران کے جھنڈے لیے ہوئے ایران کے سپریم لیڈر ایران کے لوگ جیسے اس حملے کا جشن منا رہے ہیں اور اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ اس جشن کو ماتم میں تبدیل کر دے گا کہنے کو ایران نے ایک اپریل کو دمشق میں ہوئے اس کے دوتاواز پر حملے کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر مسائلوں کی بارش کی اور یہاں تک کہہ رہا ہے کہ اس کا یہ آپریشن ختم ہو چکا ہے لیکن ساتھ میں ایران دھمکی دے رہا ہے کہ اگر اسرائیل نے اس کے جواب میں ایران کی زمین یا ودیش میں ایران کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تو وہ اور بھی زیادہ بھیانک حملہ کر دے گا اور اب اسرائیل نے فیصلہ کر لیا ہے ایران کو سبق سکھانے کے لیے وہ حملہ ضرور کرے گا حالانکہ اسرائیل کے پردھان منتری بینیامن نیتن یاہو نے امریکہ کو جواب دیتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ ایران سے پیدا ہونے والے خطروں کے لیے پوری دنیا کو ساتھ خڑا ہونا چاہیے اسرائیل کے خلاف ایرانی حملے کو وفل کرنے میں امریکہ بیٹین فرانس اور انے کے سمرتن کی گہرائی سے سرہانہ کرتا ہوں پرتیکش روپ سے اور اپنے آتنکیوں حماس اور دوسرے سنگلٹوں کے ذریعے ایران آکرمکتہ کا پور پیمانے پر ابھیان چلا رہا ہے جو نہ کیول اسرائیل بلکی پورے مدد پور کے لیے خطرہ ہے انتراشتی سمدھائے کو اس ایرانی آکرمکتہ کا بروت کرنے کے لیے ایک جھوٹ رہنا چاہیے جس سے وشوشانتی کو خطرہ ہے ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر حملہ کرنے سے بہتر گھنٹے پہلے ہی وائٹ ہاؤس کو حملے کی بارے میں بتا دیا تھا اتنا ہی نہیں ایران نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اپنے پڑوسیوں تک کو اس حملے کی جانکاری دے دی تھی لیکن پیٹاگر نے اسے جھوٹ قرار دے دیا ہے ایران فلحال صرف اسرائیل سے ہی پنگا رہی لے رہا ہے ایران کے سپریم لیڈر خامینہی نے امریکہ کو دھمکی دے دی ہے کہ وہ اس میں نہ پڑے نہیں تو اسے بھی انجام بھگت نہ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی امریکہ کو لے کر جھوٹ بھی بولا کہ امریکہ کو حملے کی جانکاری تھی ایسے میں جس طرح سے اسرائیل نے ایران کو سبق سکھانے کا بلوپرنٹ تیار کر لیا ہے تو امریکہ بھی اس کے ساتھ آ سکتا ہے اور ایسے میں ایران کو بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے اسرائیل ایران پر حملے کی تیاری کر رہا ہے پردان منتری نیت نیہو ایکشن میں ہے وار کیابنٹ کی بیٹھیک میں فیصلہ ہوا ہے کہ ایران کو اسرائیل وہ سبق سکھائے گا کہ آنے والی صدیہ یاد رکھیں گی لیکن ایران پر اسرائیل حملہ کب کرے گا یہ حملہ کس طریقے کا ہوگا اور اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی اس کا سکیل کیا ہوگا حملہ ایران کے کس ٹھکانے کو نشانہ بنا کر ہوگا یہ سب اب تک سیکریٹ ہے اور جب تک ایران پر اسرائیل مثال نہیں داگ دیکھتا بدلے کی آگ میں جلتا رہے گا کیا ہوگا 48 گھنٹے با ایران کے پاس شہروں میں خون ہی خون نیتن یاہو نے سٹرائک کا آرڈر دے دیا بن امریکہ اسرائیل لڑے کا ید واشنگٹن سے اسرائیل کو لاؤڈ اور کلیر میسیج مل گیا ہے ایران نے اسرائیل پر 300 رونوں سے اور میسائلوں سے حملہ کیا لیکن اسرائیل اگر پلٹوار کرتا ہے ایران کو چھٹھی کا دودھ یاد دلاتا ہے تو اس ید میں امریکہ اسرائیل کا ساتھ نہیں دے گا مطلب اسرائیل کو اپنی جنگ خود ہی خود کے دم پر لڑنی ہوگی کیا اسرائیل اکیلے دم پر ایران پر آکرمڑ کرنے اور جنگ جیتنے میں سکشم ہے اسرائیل کا اب تک کا اتحاس امریکہ کے ساتھ امریکہ کا سیوگ اور امریکہ کے دم پر کھڑا ہے امریکہ اسرائیل سے پاؤں پیچھے کھینچتا ہے ایران کے خلاف اسرائیل کا ساتھ نہیں دیتا ہے تو بات میں جو ہونا ہو ہوگا پہلے تو ایران اور اس کے ساتھی دیش جیسے کی روس اور چین اسرائیل کا کچھومر نکال دیں گے اسرائیل کے پاس بھلے ہی دنیا کی سب سے اڈوانس پر دیرودھا کشمتہ ہے ہوا میں دشمن کے مسائلوں کو نشٹ کرنے کی کشمتہ رکھتا ہے لیکن یدھ میں وہ اکیلا ٹک پائے گا یہ کہنا مشکل ہے اس حالت میں اسرائیل کے پاس کیا وکلپ ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو آگے دکھائیں گے آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ اسرائیل کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جس کے بھوٹے بینیون نیتنیاہو وہ ایران سے اکیلے بھی فریانے کا دم بھر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ایران سے بدلہ لینے کے اسرائیل کی تیاری دیکھئے اسرائیل کی وار کیبنیٹ کی بیٹھک ہوئی بیٹھک میں پی ایم نیتنیاہو رکشا ونتری یو گیلٹ کیبنیٹ مینسٹر بینی گینج شامل میں وار کیبنیٹ کی بیٹھک میں حملے کی ٹائمنگ اور سکیل کو لے کر الگ الگ رائے سامنے آئی ہے کیبنیٹ مینسٹر بینی گینج اور آرمی چیف حالیوی کا کہنا ہے کہ ایران پر حملہ تورنت کرنا چاہیے آرمی چیف کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی وائیو سینہ پوری طرح سے تیار ہے وہیں کیبنیٹ کی کچھ سدسیوں نے جلدبازی میں فرسلا نہیں لینے کی بات کہی ہے حالانکہ اس بات پر سب ہی ایک مت ہے کہ ایران کو قرارہ جواب دیا جائے گا مطلب ایران پر حملے کا پلان تیار ہے حملہ کب ہوگا اسے لے کر وقت اور تاریخ فکس نہیں ہے ایران نے بھی سیریا میں اپنے دوتاواز پر اسرائیلی حملے کے بعد پہلے حملے کی دھمکی دی تھی لیکن نہ تو وہ نشت وقت بتایا تھا اور نہ ہی تیہ سمیں ید کا بھی ویسے ہی اعلان ہوتا ہے حملے کی پلانی اور ٹائننگ بتا دی جائے دشمن کو ساوڈان کرنے کی ایسی غلطی کوئی نہیں کرتا تو یہ صاف نہیں ہے کہ ایران پر اسرائیل کب حملہ کرے گا سیدھا حملہ کرے گا یا کچھ اور ترقیب اپنائے گا تصویر ساپ نہیں ہے اسرائیلی سینہ نے سائپرس اور امریکہ کے ساتھ جوائن ڈریل کیے جسے ایرانی حملے کے بدلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ڈریل میں لمبی دوری کے حملوں کا اپیہاس کیا گیا ہے اسرائیلی پردھان منتری بینمین نیتنیاہو نے بھی حال ہی میں تیل نو فیئر بیس کا دورہ کیا ہے جس کے بعد سے بدلے کی کارروائی کی آشن کا جدائی جا رہی ہے کہا تو یہاں تک جا رہا ہے کہ حملے کی ٹائمنگ تیہ نہیں ہے لیکن حملہ کہاں ہوگا اسرائیل نے اس کا پلان تیار کر لیا ہے ایک سپورٹس کا ماننا ہے کہ اسرائیل بدلہ لینے کے لیے ایران کی پرمانو ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے ایران کے پرمانو ٹھکانوں پر اسرائیل کے حملے کا پلان بہت سوچ بیچار کر ہی اسرائیل نے اٹھایا ہوگا امریکہ اور پشمی دیش ایران کی پرمانو بم بنانے کا ویروت کرتے رہے ہیں ایسی صورت میں امریکہ نا چاہ کر بھی ازرائیل کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے کیونکہ ایک طرح سے ازرائیل کا ایران پر حملہ امریکی ہیتوں کے مطابق ہی ہوگا ازرائیل پہلے بھی ایران پر حملے کر چکا ہے ٹائمز آف ازرائیل کی ایک ریپورٹ کے مطابق جون دو ہزار بائیس میں ایران کے پرمانو ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے ازرائیلی وائو سینہ کے درجنوں جیٹس نے میڈیٹیریان سی میں حملے کیے تھے یہ حملے بھی سائپرس کے سائیوگ سے ہوئے تھے دوہزار اکیس میں ازرائیلی سینہ کے تدکالین چیف نے کہا تھا کہ ازرائیل ایران کے پرمانو ٹھکانوں کو دھست کرنے کی ایک تیاریاں کر رہا ہے اس کے علاوہ حال ہی میں ایران کے ساتھ تناؤ کے بیچ ازرائیل اس کی نیوکلئر فیسلیٹی پر ہوای حملے کر چکا ہے ایران کے پاس پرمانو بم بنانے کے لیے پرچور ماترہ میں یورینیم ہے یودھ کی صورت میں ایران اس کا استعمال کرنے سے گوریج نہیں کرے گا دوسری اور ازرائیل بھی پرمانو شکتی سمپنہ دیش ہے لہٰذا ازرائیل کی رنمیتی دیکھتی ہے کہ پہلے ایران کے پرمانو اڈوں کو دبا کر دیا جائے اس کے بعد ابراہیم رئیسی کی ستہ کو تہران سے اکھار دیا جائے ایران کے پاس تین انڈرگراؤن یورینیم پلانٹس ہیں یہ پلانٹس فورڈو نیٹنج اور قوم میں ہیں اس کے علاوہ رمسر تہران اور بوناب میں ریسرچ ریاکٹرز پیسیلیٹی ہیں اور اسفان اور گوشیر میں یورینیم کنورجن پلانٹ ہے اور ایرک میں ہیوی وارٹر ریاکشن پروڈکشن پلانٹ ہے ایران کے حملے کے بعد امریکی راشترپتی جو بائیڈن نے ازرائیلی پی ام نیتانیاہو سے بات کی تھی اس دوران بائیڈن نے ازرائیل کو سرکشا کا بھروسہ دیا تھا اس کے ساتھ ہی بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ جوابی کا روائی کو لے کر ازرائیل ابھی سیم بڑھتے لیکن ازرائیل کب تک سیم بڑھتے جس دیش کا استطیق تو ہی خطرے میں پڑ جائے ایران جیسی طاقتیں ہوتھی، ہماس اور ہزبولہ کے لڑاکوں کو لگا تھا ازرائیل پر حملے کے لیے اوکسا رہی ہیں اس بھولہ نے تو گولن ہائٹس پر روکٹ داگنے بھی شروع کر دی ہیں غازہ میں ہماس پر ازرائیل کی جیت کے مہینوں بعد اب بھی چنوٹی بنی ہوئی ہے یمن کے ہوتھی لڑاکے لگا تھا ازرائیل کے خلاف روکٹ داگ رہے ہیں مسلم دیش جنہیں ازرائیل کے ہونے ماتر پر اعتراز ہے ایران سے ہاتھ ملا چکے ہیں ازرائیل پر حملہ کر کے ایران بھی جتا چکا ہے کہ مادیپورو ایشیا میں اس کے ورچسوں کو چنوٹی نہیں دی جا سکتی لہٰذا ازرائیل کا بدلے کی آگ میں جلنا سوہبھاوک ہے لیکن سوال پھر وہی گھوم پھر کرا جاتا ہے کہ ازرائیل اگر اکیلے ہی ایران پر دھاوا بول دیتا ہے تو پھر روز چین جیسی طاقتیں ازرائیل کے خلاف خڑی ہو جاتی ہیں تو کیا ہوگا اس سوال کا جواب آپ کو امریکی بیان میں بلے گا امریکہ بھلے ہی ازرائیل کو سنیم بھرتنے کی سلا دے رہا ہے تاکہ مدھیپور میں یدھ کے حالات پیدا نہ ہو لیکن امریکہ ازرائیل کے یدھ میں فسنے کی صورت میں اس سے کنارہ نہیں کر سکتا ازرائیل مدھیپوروں میں امریکہ کا سب سے بڑا سا ہیوگی ہے اور مسلم دیشوں کے بیچ امریکہ کو اپنا ورچس سو قائم رکھنا ہے تو اسے ازرائیل کی ضرورت سوابھاوک دور پر ہے اور چلیے وقت ایک چھوڑ سبریکہ ہے پوراں حاضر ہوتے ہیں